آپ کے یہ پریس کافر سے فین فولنگ کو دچکل لگا کوئی کم ہوئی میوزشن خاص طور پہ دیکھیں میرا خیال میں تو لوگوں کو آئیڈیا ہے فیر آئیڈیا کیا چل رہا تھا کیا کیا معاملہ تھا لیکن دکھی ضرور ہوئے دکھی ضرور ہوئے بہت سارے لوگ اور کیونکہ اندر ان کے وہ تھا ایک تکلیف اور پھر کانسا بھی ظاہر اندر تھے تو وہ انہوں نے نکالا اس کا انہوں نے کھل کے اظہار کیا جو کہ ایک فطری عمل ہے پی ٹی اے کے ویسے بھی ورکر جو تھے وہ کافی ایک ٹائم پر جنہوں نے ہو چکے خاص طرح آپ کے ترانے سنو سمکے تو جنہوں نے ہوئے بیسے وہ ہی تھے کچھ میں نے کر دیا تھا کچھ جلسوں میں ویسے ایک محل بن جاتا تھا کہ اپنی کو جنگ لگنے لگی پھر میں اس وقت ایسے ہی معاملہ تھا لیکن دیکھیں یہ جلسوں کے ترانے ہیں اور وہ سارے وہ اپنی جگہ لیکن بات وہی ہے کہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ بہت حکمت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بالخصوص آپ جب ایسے عہدے پہ پہنچ جائیں کہ پاکستان آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو پاکستان کے باہر کے معاملات اور اس کے سفارتی تعلقات ہر چیز کو بہت دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے ابھی تک کی جو خان صاحب کا پولیٹکس کا جو سٹائل ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ صحیح ہیں ان کی ڈیسیجنس آرے صحیح ابھی تک کے لیے کیونکہ جو اس الیکشن میں ہوا ہے جو سب نے دیکھا بھی ہے باؤنس بیک آیا ہے تو اس کا مدلہ آپ سمجھتے ہیں کہ نائن میری کا تو عام کی سطح پہ تو اس میں کوئی مجھے شبہ نہیں ہے کہ وہ بڑا ایکسٹرارڈنری بلکہ اوپر سے اوپر ہی جاتا رہا ان کا گراف ہم نے دیکھا میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی عشق عشق کی داستان کا برا انجام کرنا ہے نا آپ نے تو اس کی شادی کرا دیں ہاں پھر عشق والا پروگرام تو اچھا اسی طرح اگر آپ نے کسی کی پاپولیریٹی کو کام کرنا ہے تو اس کو حکومت دے دیں پانچ سال حکومت دے دیں پھر پاپولیریٹی کا پروگرام تو یہ امومن ایسے ہوتا ہے تو کیونکہ پانچ سال بھی نہیں پورے کرنے دیئے گئے اندر چلے گئے خان صاحب تو اور اوپر چلے گئے سو ابھی تو یہ بلہ معاملہ ہے لیکن جب حکومت ملے گی تو پھر ہم امید ہے کہ اگلی دفعہ اچھا پرفارم کریں گے تو انشاءاللہ سو یہ چیزیں جو ایک عام لیمین کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ اس سے گراف اتر جانا ہے نیچے نہیں جانا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو اقتدار ہوں میں ہلکا اگلار مانٹنے والے ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ ایسے نہیں کرنا گیم پلان ان کے پاس کوئی ڈیفرنٹ اچھا بھی ہو سکتا تھا واولی بات ہے کہ میں دیکھے بھی بہت سار گوچھ سکتا تھا ان کا ٹارگٹ عوام کی سمپتیز لینا نہیں ہوتا ان کا ٹارگٹ ووٹ لینا تو نہیں ہوتا یہ پولیٹیشن اس طرح سوچتے ہیں وہ اس طرح نہیں سوچتے اور ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں کسی اور لیول پہ کئی جگہوں پہ درست کئی جگہوں پہ غلط کئی جگہوں پہ درست یہ ہوں گے کہ بعض اوقات ایسے لیول پہ ایسی چیزوں کا علم ہوتا ہے جو پولیٹیشن کو نہیں بتا نہیں ہوتا ان کے پاس ایسی انفرمیشن ہوتی گارڈ فابیڈ اگر کوئی ایسی انفرمیشن ہوتی ہے کہ خان کو ہم نے مار دینا ہے تو اگر آج نے ان کو جیل میں ڈال دیا یا اس نے بچا دیا کہ نہیں مارنا نہیں دینا ہم نے فوج گندی ہے ہو سکتا ہے تو اس نے اپنے اوپر گن لے کے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کی کھچڑی پکی ہوتی ہے اوپر نیچے دائیں بائیں دوسرے ملکوں کے طرف سے کیا کیا پریشر ہے کیا چیزیں ہیں اور کہاں سے کیا ہے ہاں یا تو پھر آپ آل آؤٹ سب کے ساتھ وارڈ ڈیکلیئر کر دیں یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے پھر کہیں جی ٹھیک ہے پھر یہ ایک اپشن یہ ہے اب وہ اپشن کے بعد پھر سیانے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہمارے پر وار سٹیمنا کتنے دیر کا ہے فوج کلکولیٹ کرے گی وار سٹیمنا فار ایزمپل ہمارے پر فورٹین ڈیز کا ہے اس کے بعد ہمارا فیول بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایمیونیشن بھی اس کے بعد گاڑیاں بھی بیٹھ جائیں گی اس کے بعد یہ ہوگا پھر ہمارے پر کیا اگلا اپشن ہے اگلا اپشن ہے کہ جی پھر وہی نیوکس والا اچھا اس کے لیے پھر آپ تیار ہیں ہاں تیار ہیں اس کے لیے ہم ماریں گے تو پھر کون مارے گا پھر آپ کے اوپر بھی آئے گا اچھا آئے گا کتنے لوگ جائیں گے اچیس کروڑ میں سے اتنے جا سکتے ہیں اتنے پھر آپ کو ادھر تک جا کے نا تو سوچنا پڑتا ہے جو تو جذباتی ہوگا بندہ وہ کہے گا جی ٹھیک ہے جی جان دیو دیکھی جائے گی ایک یہ بھی سوچا ہے جو دوسرے والا ہے وہ ایسے بیٹھے گا سوچا ہے دو منٹ اچھا ان کی کریے یہ چیزیں عوامی لیول پہ تو ہم نعرہ لگائیں گے نا تو مولا جھاٹ سب کو پسند ہے مووی کون نہیں دیکھنا جاتا تو آپ ایک سٹریٹیجی تھنڈی مووی آپ دکھائیں لوگ کون دیکھے گا تو حقیقت اور مووی اس میں تھوڑا فرق تو ہوتا ہی ہے میں کسی کی بھی سائٹ نہیں دے رہا میں بڑی جنون بات کروں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں کسی سے بھی ہوتی آئی ہیں کئی دفعہ مائنڈ سیٹ بھی ہے باقی ساری باتیں بھی لوگوں کی جو ہے اس میں عوام ایک سمجھ لیں کہ عوام کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک مجموعی فیصلہ ہمیشہ ایک بہتر فیصلہ ہوتا ہے یہ بھی ایک لیکن مجموعی فیصلہ جو ہے دیکھیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر جمہوریت کامیاب ہی نہیں ہے ایکزیکٹلی یہی پہنچ ہے بلکل صحیح باتشاہت کامیاب ہے یہ باقی کیونکہ ہماری جمہوریت کی بیس ہی دیکھ لینا کہ مدبہ در سے ایک بندہ ہے وہ پانچ پانچ ہزار دست ہزار رفعہ دے کے ووٹ لے کے تو وہ پہنچ گیا اسمبلی میں سر عام اور بتا کے کسی کو کوئی اتراز نہیں لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہلف بھی اٹھا لیا ایسے ایک نہیں ہیں بیش ہمار کوئی ذات برادری کی بیس پہ پہنچا ہو گا ہے کوئی کسی بیس پہ پہنچا ہو گا ہے تو کیا یہ جمہوریت ہے نہیں وہ انہوں نے صرف اپنا ہفتہ گزارنے کے لیے بھائی آپ سے ووٹ لیا تھا آپ کو ووٹ دیا تھا اور اپنے آپ سے پیسے لیے تھے وہ پیسے ختم ہو گئے ہیں اب آپ جو مرضی کریں مولد کے ساتھ تو یہ کیا جمہوریت یا پھر جمہوریت کے لیے کوئی نہ کوئی کالیفیکیشن لوگوں کی ہونا ووٹ ڈالنگا ہے ویسٹ کا ووٹر جو ہے وہ تو بڑا ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے کیا درست ہے کیا نہیں ہے لہا نہیں تو یہ بڑے سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے پڑیں گے اور اس کے مطابق سسٹم ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے صحیح صحیح جو باؤنس بیک آیا ازنے الیکشنز میں یہ کلیری میسیج نہیں ہے کہ نائم میں کوئی لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس حوالے سے جیسے ایک پرسیپشن بنی بس وہ جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کسی کو سپریس کریں گے تو وہ ووٹ بینک اس کا بہت اوپر جائے گا اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے اب میں اگر سپوزنگلی جیل میں چلا جاتا تو اس وقت میرا گراف ادھر ہوتا ہسپٹل میڈیکل کالیج کینسر ہسپٹل ہوتا یا نہ ہوتا ہاں میرا پولٹیکل گراف ادھر ہوتا مجھے ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوتا اب ذاتی طور پر مجھے نقصان ہے کہ یہ جا یار یہ فلانا بزدل ایسے ویسے ٹھیک ہے تو جو اندر بیٹھے میں کیا خیال ہے آپ کو بڑے وہ مطلب وہ ان میں سے کوئی سی ایم کا کینڈیٹ ہے پی ایم کا گارڈ فرمیڈ وہ کہتے ہیں خان صاحب کو ادھر ادھر ہوں تو پھر میں کھڑا رہا تھا نا ساتھ میرا تو پھر ایک بنتا نا بزارت عزمہ کا ٹھیک ہے پھر اسی طرح کہ اور بے شمار وزیراعلا تو بہت سارے ہیں اور اسی طرح کہ باقی لوگ ہیں جن کے ٹکٹیں ملی تھیں جن کو لینا تھا اور وہ سارا وہ کرنا تھا تو لیکن ان چیزوں کا امپیکٹ دیکھو اللہ نے جتنی آپ کو شورت عزت دولت اور مقام دینا ہے نا وہ اس کے اختیار بھی جنایا تو اس لیے آپ کو اپنے لیڈر کو اچھا مشورہ دینا چاہیے وہ امانت ہوتا ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میانہ روی اختیار کر کے تو چیزوں کو آگے لے کے چلیں فوری طور پہ تو اللہ نے شراب کی ممانیت کا حکم نہیں دیا تھا ہم دے سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ بھائی پارٹس دیا نا تھا کر کے نہیں دیا پہلے کہ اس میں کم ہے واحد کم ہے نقصان زیادہ ہیں کچھ لوگوں نے چھوڑ دی پھر نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں تو نشہ وہ بھی اترتا نہیں تھا اگلی نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا اس لیے کیا کرے پھر کئی لوگوں نے اور چھوڑ دی پھر آیا ہے حکم تو بڑا ہی کی سیکلوجیکل انٹروینشن ہوئی کس نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تو ہم تو ان سے بہت بھی کم تر ہیں ہمیں چیزوں کو گریجولی درست کرنے کی ضرورت ہے صحیح تو ویسے بھی ہومن نیچر بھی ہے کہ ایک سیپنس جو ہے وہ میں ایک دم سے مارے لیے بڑا مشکل ہوئے تھا اس سوالے سے ایک سیپنس کا آج سر یہ جو اب انڈر نائنٹین ٹیم آئی ہے پی ٹی آئی کے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا پرفارم بھی کیا ہے تو ایک ٹی ای تھی جو ٹی ای ون وہ سائیڈ پہ ہوئی ہے سائی جن پہ ہوئی ہے تو دوسری اوبر کے سامنے تو یہ پی ٹی ای کے لیے اور بڑا اچھا ہو گیا کہ اس کی پارٹ جی میں کچھ ایسے لوگ اور زیادہ ایسے لوگ از ای لیڈر امرج ہو جاتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے وہ ان کی ٹریننگ اچھی ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے